سب کو حرام چیزوں سے بچنا شاہی ہے لیکن اگر حرام کام کرتے ہوئے کسی کو آپ نے دیکھ لیا شریعت نے کیا کہا عیب عیب پر پردہ ڈالو کیا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے عیب پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالے گا کوئی ہے جو عیب سے خالی ہے کوئی ہے جو کہے ہمارے پاس ایک مزید میں ایسے امام صاحب ہے یا ہمارے محلے میں ایک ایسے بزرگ ہیں ایک گناہ بھی نہیں کی وہ اللہ والے بولنا صحیح دیندار بولنا صحیح متقی بولنا وہاں بھی وامان ازدکی علی اللہ احدہ کا لفظ آیا ہے کہ ہم تسکیہ نہیں کریں گے ہم کو یہ معلوم کہ یہ اچھے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے تسکیہ نہیں مہر نہیں لگانا ارے پکے جنتی ہمارے پاس جملے بلتے ہیں ارے جنتی عدمی ہے ہمارے پاس جنتی عدمی ہے کہا ہے انڈیا میں جنتی عدمی ہمارے پاس ایک دوزخی عدمی ہے دوزخ کیسا بول دیئے بھئی آپ ارے پکا گنہگار آدمی ہے ہاں بھئی گنہگار ہے ٹھیک ہے مان لیئے گناہ کرتا ہو اوپن لی کرتا اوپن لی کرتا چھپکے بھی نہیں کرتا پیتا کھاتا مارتا نشا کرتا ستاتا ٹھیک ہے گنہگار آدمی ہے دوزخی عدمی کیسے بول دیئے آپ اب کتاب التوحید میں ایک حدیث نقل کی شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے اب حریر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ایک عابد نے ایک گنہگار فاسق و فاجر آدمی ان کے محلے کے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ فلان کو بخشے گا نہیں کیا بول دیا ہوں عابد یعنی عبادت گزارے کا آدمی کیا بولا اللہ فلان کو بخشے گا نہیں اللہ تعالی نے فرمایا کون ہوتا ہے بندہ میرے بارے میں فیصلہ کرنے والا میں نے اس کو معاف کر دیا تیرے عمال کو برباد کر دیا اب حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَقَدْ قَالَ كَلِمَةً اَفْسَدَ الدُّنْيَا وَآخِرَتَهُ اس نے ایک بات ایسی کہ دی اس عبادت گزار آدمی نے اس گنہگار آدمی کے بارے میں ایک بات ایسی کہ دی کہ جس سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو گئی ساری عبادتیں اللہ نے اللہ تعالی ختم قبول کرنے والا کون ہے رد کرنے والا کون ہے اللہ ہے لہذا نہیں بولنا کسی کے بارے میں عیب معلوم ہو گیا تو سطر پوشی کرو چھپاؤ صاحب کو اگر آپ ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اکیلے میں بولو الدین النصیح الدین خیرقاہی کا نام ہے آپ ایسے بولو کہ ان کو لگے کہ آپ ان کے ناصر ہیں نصیحت کرنے کے کچھ اصول اور آداب ہیں اگر پھیلاؤ گے شریعت نے سطر پوشی کرنے کا حکم کیوں دیا عزتوں کا تحفظ ہوگا عزتیں محفوظ رہیں گی لوگوں کی اگر پھیلائیں گے دنیا میں تو عزتیں اچھا لی جائیں گی اس سے برائیاں جنم لیں گی وہ آدمی اور گناہ کرے گا جب سگرٹ مال ہو گا تو اب میں شراب بھی پیتوں وہ بھی بتا دوں اور کرے گا برائیاں اور لوگ اگر اس سے مستفید ہو رہے تو وہ بھی گیا اس کی گئی عزت اس کے گھر والوں کی عزت گئی کیا اس کے گھر رشتہ آئے گا جبکہ بیٹی نے نہیں پیا سگرٹ مثال کے طور پر مرد نے پیا تھا اس کے گھر ہرے وہ پیوٹوں کا ہرے بھائی دیکھئے کتنے دور اندیش اس کے خطرناک نتائج ہوتے ہیں شریعت نے سطر پوشی تاکہ معاشرہ خراب نہ ہو اگر سطر نہیں ہوگی عیوب کو ٹوٹولا جائے گا عیوب پھیلائے جائیں گے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا پورا کون بچے گا پھر اسی لئے اسلام نے کہا سطر پوشی